دوستو ابھی انڈو والی مرگی کو کھولا تھا یہ خود با خود ہی باہر آگئی تھی دانا کھانے کے لیے نا تو اسے دانا ڈالا ہے اور پھر یہ واپس اپنے انڈو پر جا کر بیٹھ رہی ہے دوستو انڈو والی مرگی کو تو ہم نے نیچے بٹھا ہے وہ نا ائر کولر کے اندر کیونکہ اوپر تو موسم کافی خراب رہتا ہے کبھی آندھی کبھی بارش تو اس میں تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں ابھی بھی دیکھیں کہ سارا نا بادلوں والا موسم ہے اور کبھی بھی کسی بھی وقت نا بارش آ سکتی ہے تو یار آج نا میں سب سے پہلے نا اپنے پیجنز کو کھولنے والا ہوں اور اس کے بعد نا اپنی ملٹری فوج مطلب اپنے چوزوں کو کھولنے والا ہوں اور یار صبح صبح جب میں یہاں پہ آیا نا تو یہاں پہ ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی تو آج نا چکس کا کافی خیال رکھنا پڑے گا پہلے تو چیلوں کا اسمان میں خیال رکھنا پڑتے ہیں نا تو اب یار بلی کا بھی احتیاط کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ نا بلی کو پتا چل گیا ہے کہ اس چھپے نا چکس ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی ہمارے چکس کو اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ یہاں پہ احتیاط کرنا پڑے گا ہمیں یار کافی ہمارے جس پیجن کے پیر نے ایک انڈا دیا ہوا تھا نا تو ابھی بھی ان کا ایک ہی انڈا ہے انہوں نے دوسرا نہیں دیا ابھی یہ دیکھیں کہ سامنے ایک ہی انڈا نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو دوسرا نا یار یہ آج شام تک نا لازمی انشاءاللہ دے دیں گے اس دفعہ میں بہت کوشش کروں گا کہ ان انڈوں میں سے بچے نکلیں اور وہ میرے سیٹ اپ پر پلیں بڑھیں اور یہاں پہ بھومیں کافی عرصے تھے نا میرے سیٹ اپ پر نا کوئی بھی پیجن کا وی بھی بڑھا نہیں ہوا یا تو وہ مر جاتا ہے یا انڈا ہی خراب ہو جاتا ہے یار اس چوزے کو نا بہت جلدی ہے باہر آنے کی تو انہیں ہی کھول لیتے ہیں جو ہمارے زخمی چوزے ہیں نا سب سے پہلے انہیں نکال لیتے ہیں ایک تو دوستو یہ زخمی بھی ہو گئے ہیں اور دوسرا باہر آنے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے دوسرے چکس مارتے بھی بہتے ہیں انہیں چلو جاؤ شاباش اور یہ یلو والا چکس بھی زخمی ہے اس کا پاؤں موسیقی صبح صبح میں نے اپنے سٹ اپ کی سپائی کی تھی تو اس سے پہلے نا اگر چکس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں مل جاتا ہے کھانے کے لیے آج کچھ بھی نہیں مل رہا تو پورے سٹ اپ پہ یہ بھاگے پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور کچھ تو میرے پاؤں میں آ رہے ہیں یہاں پہ دانہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ میں نے دانہ ڈالا ہوا ہے تو یار دیر نہیں کرتا ہے انہیں جلدی سے دانہ ڈال دیتا ہوں دوستو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ایک ہی لائن میں ہمارے چکس بھی کھا رہے ہیں اور کبوتر بھی کھا رہے ہیں یار آج ریبیٹس کو جلدی سے نہیں کھولنا کیونکہ کل بھی دانہ کھانے کی وجہ سے ایک ریبیٹس کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو جب یہ دانہ ختم کر لیں گے نا ہمارے چکس اور کبوتر تو اس کے بعد میں اپنے ریبیٹس کو گھاس ڈالوں گا جیسے ہی میں نے انہیں دانہ ڈالے نا تو یہاں پہ ایک گلہری دیکھیں آپ کو دیوار کے اوپر نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ سامنے یہ دانہ کھانے کے لیے آگئی ہے مطلب جو ہمارے چکس کا دانہ بچتا ہے نا سارا نا یہ گلہری کھا جاتی ہے مطلب کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پڑھنا بہت زیادہ دانہ ویسٹ نہیں ہوتا کوئی اور پریندہ آتا ہے وہ بھی کھا جاتا ہے اور یہ گلہری وغیرہ بھی کھا جاتی ہے دوستو دانہ کھانے کے بعد کبوتر نے نہانا شروع کر دیا اور چکس بھی اسی میں سے پانی پی رہے ہیں مطلب پانی گندہ ہو گیا کافی جو ہمارا بڑا برطانہ جس میں پہلے بھی کبوتر ہمارے نہاتے ہیں تو اس میں پانی رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ ایزیلی نہا لیں اور چوزے بھی جو ہے وہ ساف پانی بھی ہیں دوستو دیکھیں کہ پانی رکھتے ہی نا یہاں پہ آگئے نہانے کے لیے اور جو دوسرا پانی ہے وہ بہت زیادہ میلہ ہو گیا اسے پانی کو چین کر دیتا ہوں ہمارے چکس اسی پانی کو پی رہے ہیں چنٹو مینٹو کو کھول لیتا ہوں اور بڑی مرگی اور بڑے مرگی کو بھی کھول لیتا ہوں انہیں بھی دانہ ڈال دیتا ہوں دوستو پیکچو نا اور اس کی دوست یہ چنٹو مینٹو کو مار رہے ہیں تو چنٹو مینٹو کو پیار میں الگی ڈدہ نہ ڈال دیتا ہوں یہ صرف ان کے لیے پیکچو اور اس کی دوست کے لیے باقی چکس تو دوسری سائیڈ بے کھا رہے ہیں یہ چکس نا یہ دیکھیں کس طرح سے اکیلے گھوم رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ آکے اس کے مزے ہیں بھائی باقی چکس سے بلکل لالا گی گھوم رہے ہیں پائیو آورز لیتا ہوں تو اس وقت نا شام کے ساڑے پانچ بج رہے ہیں تو میں نے اپنے پیارٹس کو بھی اوپر لے آیا تھا آج نا میں نے سارا دن پیکچو مرگے اور اس کی دوست کو بند بھی نہیں کیا اور چنٹو مینٹو بھی کھولے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ توڑے میں سکی روٹیاں پڑی ہی تھی انہوں نے یہ توڑا ہی بھاڑ دیا اور یہ دیکھیں روٹی کھا رہے ہیں یہاں سے سارا دن کھولے رہتے ہیں تو کافی نقصان کرتے ہیں لیکن مجھے کچھ نیا تو نہیں ملا جس دن میں نے بائٹس کے کیجز پر کلر کیا تھا نا اسی دن دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نیلے کیج میں نا یلو پیرٹس کافی پیارے لگیں گے تو منڈی میں مجھے کچھ اور نہیں ملا مجھے نا آج یلو پیرٹس مل گئے ہیں تو میں لے کے آئے ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اندر نہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے پیرٹس کا بھی ریاکشن دیکھتے ہیں کہ وہ یلو پیرٹس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں تو مجھے تو کافی خوشی ہو رہی ہے کہ یلو پیرٹس نا میرے پاس نہیں تھے اور آگے ہیں یہ بھی کافی شور مچا رہے ہیں انہیں بھی دانا ڈالنا ہے ابھی تو پیرٹس کو لے کے آتی ہیں اور اس کے اندر چھوڑتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں کہ یہ میں پیرٹس کو اوپر لے کے آگے ہوں اور اس کے اندر بند ہے یہ ابھی تھوڑے سے بچے ہیں مطلب کہ فل بڑے جو پیرٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں اور یہ دیکھیں بول بھی رہے ہیں ان کی آواز نا ان والے پیرٹس سے کافی ڈیفرنٹ ہے کافی خوبصورت بھی ہیں تو میں ان پیرٹس کو نا اس والے بڑے والے کیل میں چھوڑتا ہوں اور دوسرے پیرٹس کا ریاکشن دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں انہیں دیکھ کے آجو یلو پیرٹس کو دیکھتے ہیں دوسرے والے پیرٹس کافی ایکسائٹیڈ نظر آرہے ہیں کافی پوچھ نظر آرہے ہیں اور وہ بھی بڑے پریشان ہے کہ ہم پتہ نہیں کونسی جگہ پہ آگئے ہیں کافی خوبصورت پیرٹس ہیں دوستو یار ایک بار پھر سے میں نے سارے پرندوں کو کھول دیا ہے اور دانا بھی ڈال دیا ہے یار جو بجیز آئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کافی مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں یلو کلر کے کافی خوبصورت ہیں اور سب سے یونیک نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ والے بجیز کیسے لگے ہیں ان کی نا یار ریڈ آئیز ہیں دوسروں سے کافی ڈیفرنٹ نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ اور یار انہیں دانا تو ڈالا ہی نہیں ہے میں نے پیرٹس کے لیے میں نے روٹی کو چورا ہے اور یہ بہت زیادہ شور کر رہے تھے اور اپنے برتن پر بھی بیٹھ رہے تھے روٹی کے لیے تو انہیں جلدی سے یہ روٹی رکھ دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج ہم نا ایک یلو پیرٹ کا پیر لے کے آئے ہیں منڈی سے یہ بھی آپ کو شاید بہت اچھا لگا ہو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ